بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بڑی احتجاجی ریلی نکاری گئی ہے اس ریلی میں خواتین ملازمین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے ظلم کی یہ تحشدد جو ہم پہ کی جا رہی ہے پینشن کے ہمارے جو روز کو ختم کیا جا رہا ہے یہ جلد جلد اس کا فیصلہ واپس لینا چاہیے پینشن کا ایک بندے کہتا ہے کہ بڑا پہ کا سارا ہے اگر یہ لیو انکیشمنٹ انہوں نے ختم کر دی تو ہمیں کیا ضرورت ہے پچیس سال ہم افسروں کی بیستیاں سنیں گے آپ ہمارے بارے میں اتنے بڑے بڑے فیصلے بغیر ہماری مرضی کے کیسے کر سکتے ہیں سرکاری ملازمین کی بہت بڑی تعداد مری روڈ پر موجود ہے اور یہاں پر بقائدہ مری روڈ کو جیم کیا گیا ہے تیس سال کیلپولیٹ کی جا رہی تھی اب اس کو جو ہے پچیس سال کو لائے جا رہا ہے پچیس سال سے اوپر کسی کی بھی سرویس ہوگی پڑ گیا ہے تین سال کی یہ پرنیٹی جو ہے یہ دی جائے تمام سوٹو کے قائدین اور اگیدہ کی مرکزی کی عادتی تر موجود ہے تمام چھوٹی بڑی یونینز کے ساتھی پنجاب کے چیرمنن خالیت عدید سنگڑا صاحب صدر اگیدہ پنجاب عبادہ طاہر صاحب مرکزی صدر اگیدہ پاکستان چوٹری سرفراس صاحب فیاتر پکتوب کردے ہمارے چیرمنن تمہیں یہاں پر دتور میں سکیئے ہیں قدر زہر صاحب صحبی اللہ طلون صاحب ہیں مرکزی چیئرمنٹ حیثررل خان صاحب میڈان رکشانہ انویڈ نیشنل ہیلپ پروگرام سے ہیں پنجاب کے ہماری عدیبہ کی سینئر نائب شدر ہیں بشیر ویسہ پنجاب کیچر یونین سے کچھ ساتھیوں کے نام میں نس بھی کر رہا ہوں گا وفاق تمہیں یہ تمام ساتھی ادھر موجود ہیں میں ماظر جاؤں میں سٹیج پہ نہیں ہوں گے خیپر پکتونکھان پنچن اسطلاحات کے نام کے اوپر تیمور کچھڑیہ صاحب جو ہے اسطلاحات لے کے آئے دو آزار یارہ اور دو آزار پندرہ کا ایڈھارڈ رویف آنف پنچن میں سے ختم کیا جائے جبکہ تمام سوہوں کے ملازمین کو یہ مل کر کسی بھی صورت کے اندر وفاق کے اندر جو اسطلاحات لے کے آرے ہیں قبول نہیں کی جائیں گے کیونکہ بہت کلیر ہے کہ وفاق کے اندر جو رویف بلتا ہے جب سوہوں کے ملازمین کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو گورنمنٹ ان اصلاحات کو سوہوں کے ملازمین کو بھی نافذ کرے گی ہم واضح قدام دینا چاہتے ہیں حکومت کو کہ سوہوں کے وفاقی ملازمین کو تقسین کرنے کی کوشش ناکام ہوگی اس حوالوں سے آج دن کو پارلوننٹ ہاؤس کے سامنے ہمارا احتوالیات کو تھا سیٹل سیکچیویٹر وزارت خزانہ کے سامنے وفاقی ملازمین تب تمام چھوٹے بہلوں کے سیلوں کے اندر بنجاب کی آجام تبراہج ربارک کروایا دیا آرم گورنمنٹ ان پیس گرینڈ علیانس کی تو گول کیوں پر اس نے تمام یونین شامل تھی آرم پاکستان کلرک اسوسییشن بنجاب کیچر یونین ویڈیس ہل فرکرز بیٹا پیٹکس ریبنیو دپارٹمنٹ تیچرز پروفیسر پرینکلز ڈاکٹرز تمام یونین اسوسیشنیشن درشانیو کی ویڈیویشن کی سطح کے اوپر آپ میڈیا کے ساتھی دیفنیٹلی تورید بھی کار رہے تھے مال روڈ بند تھا مالی روڈ اور صرف آج یہ ٹوکن اہتجاجی مظہرہ تھا یا ایک ویک اپ کال لی گئی ہر منگل کو درشان کی سطح کے اوپر جو ہے اپنے شریف جاری کیا ہے چیر میں پنجاب کی خانیش طبیل سنگیرا صاحب اس کی اوپر بات بھی کریں گے نیکسٹ بارہ تحریف کو ملتان کے انتر بھی اس حوالے سے اہتجاج ہے پر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میڈیویوکت غصب سے مہربعومت کو بیغام پھچ جانا چاہتا ہوں کہ بجلیوں کے دلوں میں حالیہ اضافہ یہ ہماری تدری ہماری مسائل بڑھاتے جا رہے ہیں اس اعدامے کی کوشش کی جا رہے ہیں ہم اس کی بھر بھر مخالفت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یوٹیلیٹی آلاؤنس پریا جائے جس طرح سے طاقت بار اجاروں کو پریا جائے جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ پینشن کی سفارشات موجود ہیں جس نے ہاؤسنینڈ میڈیکل کنمنٹس آلاؤنس کا ذکر پرچرہ کی کیمت چاہ سٹھ روپے ہوتھی میں واضح کرتا چناؤں پرچرہ کی کیمت چاہ سٹھ روپے ہوتھی میرا کنمنٹس آلاؤنس اسطح اٹھو پانچ ہزار روپے ہے اب پانچ بھنا زیادہ پرچرہ کی کیمت ہو چکی ہے میرا کنمنٹس آلاؤنس آج بھے پانچ ہزار روپے ہے پرچرہ پینشن کمیشن کی ہے وہ کسی بنایا گیا تھا کس کی اُطرا عقومت کو دو سال ضائع میں کیے گئے کروڑ رجعہ ضائع کیے گئے اگر اس کی سفارشات تک عمل درامت نہیں کرنا تھا پرخواہ میں تفرق کا عشو اپنی دعوت میں موجود پرسکشن پرکنچریز تمام ڈیوڑیوچیز کنٹریکٹ اٹھاوک کنٹیجنٹ پیڈ مرازمین جن کو رابط کرنے کی سفارشات سکیٹر کو اُنی اصننی کی ہدایات اور متاثرہ کے نیٹی گیچر میں ڈاکٹر اکڈر کاتر مندیو خیل صاحب کی سفارشات تھی کہ اُن مرازمین کو ریگولر کرنا ہے اہلی تک ریگولر کرنے کی مرازمین بھی ہیں تمام مرازمین بھی ہیں پسٹرز کے بھی مرازمین ہیں تو میڈیا کے توسطر سے میں تکا شکریہ بھی ادا کروں گا اور برخواست کروں گا کہ آج ہم توسطر اپنے موجود ہیں تو حکام اُبالہ تک ہماری آواز ہماری تعلام پہنچ چکا ہوگا بہت باثر تعلام ہیں کہ مرازمین میں ہمیں مرنبیتی ہیں ہمیں غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہنگے پور امن تھے پور امن ہیں پور امن رہنگے مگر اپنے مرازمین کے جائز آئے گی اپوک سے کسی بھی صورت تو پیچھے نہیں لگے گے خواہ اس کے لیے تری ایم پیو سکس ایم پیو دفعہ ایک سو چپانیس کی خلاف مرضی ہو کوئی مقدمات اگر درج کر رہے ہیں مگر میں باظر ہے کہ آج تک ہم نے ان پتہ بھی نہیں توڑا اور نہ ہی ہم اپنے اداروں کے خلاف ہوں گے کہ ہم تو اپنے اداروں کے ملازمین کے حقوب کا دفاع کر رہے ہیں میں چھے جسٹس سپرین کوٹ سے بھی اپیو کرتا ہوں کہ خدا رہے ہیں اس معاملے کے اٹرشو موٹر ہیں اور کہ ایک ڈسکرمینیشن ہے ایک تفریق چل رہی ہے آئین کے آئین کے آئیکل پچیس اور سیتیس کے تجزات کے اندر اس کو ختم کیا جائے اور ملازمین کو جو رہے چھے چھے ریلیف کو دینا تو جھرکنار ہمیں جو مرات مل رہی ہیں ریٹائرمنٹ پچیس، تیس، پیٹیس سال سرف کرتوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں ریٹائر ہوں گا تو یہ چانیس سال سربس اگر کرنی اور دیس سال میں آیا تھا کہ وہ تیس لاکھ روپیہ مولا اس کی جگہ اگر تنرہ لاکھ روپیہ آپ کو پتہ چلے کہ سال بعد گل رہے تو آپ کے کیا فیرنز ہوگی تو کسی بھی صورت میں ہمیں تاندھے